امیر یوسف نے زمباوے کے اگینس تاریخ رکم کر دیئے بابر آزم نے بھی تاریخوں کے پل باندی ہیں اور بابر آزم آپ جانتے ہیں کہ جو ینگ کھلاڑی ہوتے ہیں جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ امیر یوسف جو کھیل رہے تھے چوتھا ونڈے اگینس زمباوے زمباوے ان کپتان نے ٹاس چیتا اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے سوائے ہوریرہ حسیب اور کامران قاسم اکرم کے علاوہ کوئی بھی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکا سولہ قاسم اکرم نے کیے پچپن کامران غلام نے کیے اسی بالوں پر تقریبا اور ہوریرہ نے سترہ کی ہیں اور حسیب اللہ خان نے بائیس کی ہیں یعنی ان کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی بیٹس منڈ ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکا وہیں امیر یوسف نے 126 بالز پہ 153 رانز 14 فورز 4 سکسز 121 کا سٹرائک ریٹ یہ ناقابل یقین بیٹنگ کی ہے بابر آزم نے ان کے بارے میں کہایا کہ فیوچر کے اندر جو چند لڑکے ہیں جن میں سے نمبر ون پہ سائے مجیوب نمبر ٹو پہ امیر یوسف یہ وہ لڑکے ہیں جو فیوچر کے اندر پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے امیر یوسف تینوں فارمیٹس کا یعنی ون ڈے ٹیسٹ ٹی ٹونٹی یہ تینوں فارمیٹس کا کھلا رہی ہے کیا ان کو پاکستانی ٹیم میں شامل ہونا چاہیے آپ نے کومنٹس میں یس یا نو ٹائپ کر دینا ہے اس کے علاوہ ہنڈر لائکس یعنی سو لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں اس جنگ بیٹس مین کیلئے امیر یوسف کیلئے یہ پاکستان کا فیوچر کا بابر آزم انشاءاللہ بنے گا اور بابر آزم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرے ہیں موسیقی موسیقی